جس شخص کے بارے میں آپ کو ایک مرتبہ ذاتی تجربہ ہو جائے کہ وہ دھوکے باز اور منافق ہے تو اسے دوسرا چانس نہ دیں عموماً ایسے لوگ اپنی پترت کبھی نہیں بدلتے اگر کسی شخص کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھو جس کے دل میں سچائی ہے اسے کبھی اپنی زبان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو انسان چھوٹی چیزوں میں دلچسپی نہیں لے سکتا وہ بڑی چیزوں میں جھوٹی دلچسپی لے گا میں اب بھی کہتا ہوں کہ صرف خودی کی تعلیم سیلس ایڈوکیشن ہی اصل تعلیم ہے ہر اس دن کے لئے شکر گزار رہیں جس میں آپ بندہ ہیں آجزی اختیار کریں کیونکہ آجزی انسان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کی زبان اسے قابو میں نہ رہی جب ایک بدتمیز عورت خاندان پر حکومت کرتی ہے تو وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی کچھ کرنے کے لئے بہت چھوٹے ہیں تو کبھی مچھر کے ساتھ ایک رات گزارنے کی کوشش کریں قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل تک اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک شخص کو تعلیم دیتے ہیں اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیں تو آپ پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا کماتا ہے اہم بات یہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لئے خرچ کرتا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لئے مشکل رہا کھا انتخاب کریں بڑا سوچو لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کرو اچھا پڑوسی دور کے بھائی سے بہتر ہے غور و فکر سے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اپنی کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے ایک اکل مند آدمی ایک ہی پہاڑ سے دو بار نہیں گرتا ہمیشہ اپنی ناک کو دوسروں کی گندگی سے دور رکھیں اگر لوگ جوش و جذبے کے ساتھ کوئی اچھا کام کریں تو کچھ وقت بعد کام میں ان کی دلچسپ بھی پیدا ہو جاتی ہے سبر ایک ایسی چیز ہے جو کامیاب یا ناکام ہونے والوں کے درمیان فرق کرتی ہے تمام عظیم لوگ سبر کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں تمام عظیم لوگ سبر کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں خود کو یہ کبھی مت بتائیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے دولت سے ایک اچھا سپاہی ایک اچھا استاد یا ایک اچھا کام کرنے والا نہیں خریدا جا سکتا جو چیز آج آپ کے لئے سب سے سستی ہے وہ آخر میں آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہوگی تمام کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی فوبی نرمی ہے جبکہ دوسری سچائی ہے اگر کوئی چیز آپ کے قابل ہے تو پھر اس کی قیمت مت دیکھو جس طرح خوشی میں کوئی کام اچھی طرح کیا جاتا ہے اسی طرح دشمنی اور غصے میں کوئی کام خوبصورتی اور اصول سے نہیں کیا جاتا مضبوط انسان کا غصہ ہمیشہ اس کے وقت کو ضائع کرتا ہے کوئی بھی شخص عظیم پیدا نہیں ہوتا عظیم لوگ اس وقت عظیم بن جاتے ہیں جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی کیل بڑی سے بڑی گاڑی کو روکنے پر مجبور کر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن چیونٹی کے سائز کا ہو لیکن اس کو ہاتھی کی طرح دیکھو اگر تم ماں باپ کی باتوں پر توجہ دوگے اور ان کی حکم عدولی نہ کروگے تو لوہا اور پتھر بھی تمہارے ہاتھ میں نرم ہو جائیں گے اگر تم علم کھانا اور خوشی چاہتے ہو تو اس کے لئے محنت کرو کیونکہ محنت کامیابی کا قانون ہے زندگی میں جو لوگ تعلیم کی پواہش رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ تعلیم کو ناپسند کرتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں آپ کی محنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مستقل کیسا ہوگا ایک ندی کتنی ہی دور بہتی ہو پر اپنی اصلیت کبھی نہیں بھولتی مچھلی اور پرندے میں محبت ہو سکتی ہے لیکن دونوں مل کر گھر نہیں بنا سکتے جلدی اٹھنے والا پرندہ دور تک جاتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے ایک پرندہ جتنا بھی چھوٹا ہو وہ ہمیشہ اپنے گھونسلے کی تلاش میں رہتا ہے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اگر ہم کام مکمل نہیں کریں گے تو مقصد سے بے خبر رہ جائیں گے اپنا کام مکمل کرنا اچھی بات ہے لیکن اگر ہم دوسروں کے کام میں مدد کریں گے تو وہ ہمیشہ اچھے لفظوں میں ہمیں یاد کریں گے انسان ایک بدترین بیماری کا شکار ہے وہ ہے اس کی سوچ بری سوچ رکھنا اور برا گمان کرنا ایک بدترین بیماری ہے کیونکہ سوچ سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے اگر آپ کی سوچ اچھی ہو تو آپ اچھا کریں گے اور اگر بری ہو تو آپ برا کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں بچے کو جھوٹ سکھانے سے بہتر ہے کہ وہ سچائی سے بے خبر رہے کمزور دماغ اور سخت دل لوگوں کی محبت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے ایک شخص کو تین چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے وہ کہاں ہے کہاں جا رہا ہے اور مختلف حالات میں اس کے لئے کیا کرنا بہتر ہے اگر نیت نہ ہو تو صدقہ خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اپنے بچوں کو اماندار بننے کے قابل بنانا تعلیم کا آغاز ہے دوسروں کے رازوں کو راز رکھنا صرف شریف لوگوں کے لئے ممکن ہے تمام عظیم اور خوبصورت کام اندھیرے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے کرنے چاہیں خوبصورتی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ خوبصورتی کیا ہے راستہ کھونے سے بہتر ہے دوبارہ اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے اپنی خامیوں کے بارے میں سوچو دوسروں کے عیبوں کے بارے میں نہیں بلکہ ان کی اچھی باتیں تلاش کرو اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو موسیقی موسیقی